میں ہوں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں حبیب ٹی وی تو یورز سب سے پہلے کام آپ نے کرنا ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا ہے اس کے بعد بیل ایکن پر کلک کر کے آل کو سیلیٹ کرنا ہے تو یورز آپ لوگ کی فرمائش پہ ایک دفعہ پھر سے ہم حاضر ہیں آپ کی خیرمت میں بابو بیہ کے ساتھ تو ان کے پاس ہوتے ہیں کابلی کبوتر تو ماشاءاللہ سے آپ ان کا جو ہینا یہ پنجھری دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے آج کچھا کچھ برے ہوئے تو ان کے پاس آج کافی سارا عمال آیا ہوا ہے لیکن بدقسمت سے آج جو ہیں ان کی نوڑی سی طبیعت خراب ہے تو ایک چھوٹی سی شوٹ سی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے تو ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل ویب ٹی وی کو سسکرائب ضرور کیجئے گا تو آئیے اب بہو بھائی سے کچھ پوچھتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام تو آج آپ ہمیں کیا شکو کرانے والے ہو مطلب یہ کچھ کہیں کبوتر نسل والے وہ آپ کو شوکرا دیتا ہوں اچھا یہ آپ کے آت میں جو موجود ہے کونسی نسل ہے یہ آت میں جو ہے یہ کہلات ہیں گلاب سرے انہیں لوگ للسرے بھی کہتے ہیں یہ لاہورگی نسل ہے اور یہ رنگین کبوتر ہوتے ہیں اچھا لوگوں نے اس کے اپنا ذریعہ معاش کاروبار بھی بنایا ہوا ہے اس کے بچے نکالتے ہیں ان کے بچے بیشتے ہیں اپنا گزر بسر بھی کرتے ہیں یہ ایسے کبوتر ہیں چلے ٹھیک اس کے ساتھ میں نے کالی آنک کی مہدہ ڈالی ہمارے یو اس کو کلیر لی نظر آئے توڑا چے پر شوکر آئیں اس کے مسئل کے پر دکھا دیں آہ 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 توڑی بہو بہی کی تبیت خراب ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم جزہا تنگ نہیں کریں گے بہو بہی کو پورا پیر شوکر آ دیں یہ پورا پیر ہے آپ کے سامنے ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت پیر ہے آپ صرف اس کی گردن دیکھیں سینہ دیکھیں ماشاء اللہ سے مختلف رنگ کے جو ہے نا اس میں آپ کو پر نظر آئیں گے تو بہو بہی کیا ڈیمان کر رہے آپ اس کی اس کی فائنل جو ہے چار ہزار روپر کی ڈیمان کر رہے ہیں فائنل چار ہزار روپر ڈیمان کر رہے ہیں چلے جو ٹھیک ہو گیا اس کے لئے کوئی دوسرا پیر شوکر آئیں جیویے تو بہو بہی کے پاس ایک اور پیر موجود ہے تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں یہ امبہ سیدھے کبوتا کہلاتے ہیں یہ پورے سفید رہتے ہیں اور اوپا سے پوری لال چھاپ ہوتی ہے آج کل کیمرے میں شوکر آئیں یہ لیجے میرے بھائی یہ لیجے آنکھیں بھی میں چکر آ جاتا ہوں یہ نیلی آنکھوں کے کبوتا ہے یہ نریا مادی ہے یہ میرے ہاتھ میں نیچے جو جس میں تکھا رہا ہوں یہ مادا ہے اور یہ کلے جی آنکھ کرنا رہے یہ دیکھیں پورے سفید پر شوکر آ دے اس کے یہ دیکھیں یہ سب لنگین کبوتا رہے گیرہ کیونکہ آج کل این ہی چیزوں کی جو ہے ڈیمانڈ ہے اور میں وہی چیز کبوتا رہا ہوں جن کے ڈیمانڈ ہے یہ بلکل یہ آپ کے سامنے ہیں اچھا اپنے اس کی نسل کیا بتائی امبر سرے کبوتا رہا ہے اور اس کی قیمت ہے چھ ہزار روپے چھ ہزار روپے فائنل چھ ہزار روپے چلے جی ٹیک ہوگی مانگنے کے لیے آٹھ ہزار دس ہزار فائنل چھ ہزار روپے چلے ٹیک ہوگی کوئی دوسرا پیر شوکر آئے ہیں جی او بھئی یہ کہلاتے ہیں رامپوری کبوتا یہ پورے کالے ہوتے ہیں اپا سے دیکھیں ان کی چھاپ ہے اور ان کی کٹنگ دیکھیں یہ خدا کی چاند ہے کہ یہ کٹنگ پوری ایسے آ رہی ہے ان کی یہ دیکھیں یہ ان کو پوری کالی چھاپ ہے مادہ کی آنکھ کالی ہے اور نر کی آنکھ ہلکی نیلی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو شوکر آتا ہوں یہ نیچے والی یہ کالی آنکھ والی مادہ ہے یہ اوپر نیلی آنکھ کالی زرادہ در آنکھ ہیں یہ نر ہے یہ جوڑ آپ دیکھ لیجے اس کے اندر خوبصورتی نر کی آنکھ یہ لیجی یہ دیکھیں یہ اس کا نیچے سے کٹنگ دیکھیں اور یہ دیکھیں ان کے اوپر یہ کالی چھاپ ہوتی ہے یہ کلات ہے رامپوری کبوتر یہ بتائیں کہ بریڈر پیر ہے یہ یہ سب بریڈر پیر ہیں جتنے بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں سارے بریڈر پیر ہیں چلو اچھا کیا ڈیمانڈ کر رہے آپ اس کی ڈیمانڈ ہے دس ہزار پیر دس ہزار ہو جائیں گے فائنل فائنل آٹ ہزار ہو جائیں گے چلو ٹھیک ہو گیا اس کا کوئی دوسرا پیر شوک کر رہا ہے جی اب بیئے کون سی نسلے یہ میرے پاس ہیں ٹیڈی کبوتر جن کی آج کل ڈیمانڈ ہے اور ان کی بہت مطلب یہ زیادہ سیل ہے اچھا یہ سارے شوکین یہ لائک کرتے ہیں اچھا یہ کبوتر جو ہے ان کی کریم آنکھیں ہیں یہ دیکھیں ان کی کلر کٹنگ سب چیز الگ ہے یہ دیکھ لیجئے اور تحریکت سے یہ لیجئے یہ مادہ دیکھنے اور یہ نر دیکھنے ان کی آنکھیں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ لیجئے یہ آنکھ ہے یہ نرہ یا مادی ہیں یہ نرہ نیچے جو میں دکھا رہا ہوں اور یہ مادہ ہے یہ مادہ ہے ان کی یہ ٹپیں کھلی بھی ہوتی ہیں گلے کی کٹنگ یہاں تک ہے یہ دیکھیں یہ اس کی قیمت ہے چھے عزال پجوڑے کی پیر 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 دکھا رہا ہوں جتنے بھی دکھائیں میں آپ چلیں ٹیک ہے جو آج کل کی ڈیمانڈ ہے وہ ہی دکھا رہا ہوں آپ کو وہ ہی شو کر آنے جوسرا پیر شو کر آنے یہ زیرے قصوری کبوتر ہیں زیرے قصوری کبوتر ہیں ان کی آنکھ ایسی ہوتی ہیں جیسے آنکھوں کے اندر خون آ گیا یہ ان کی آنکھیں دیکھیں یہ نرہ یا مادی یہ دونوں نرہ ہیں ان کی مادی نے مرپک نہیں ہے یہ دیکھیں لیکن یہ اچھی نسل کے کبوتر ہیں اس لئے میں شو کر آ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ان کے پاس بھی دیکھ لی جہا یہ دیکھ لی جہا یہ دیکھ لی جہا لیکن دونوں کبوتر اچھی نسل کے ہیں بچے اڑھائیں گے گارنٹی کے ساتھ ان کے ساتھ میں نیلی آنکھ کی کبوتریاں ملاؤں گا تو یہ بچے کراس کر کے بچوں میں کھراو بھی آئے گا اور اڑان بھی آئے گی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ اس کی اس کی فائنل تین ہزار پر پر چھ ہزار پر کا جوڑا دونوں نے چھ ہزار پر قیمت تین ہزار پر کا ایک دانا دوسرا پیر شکر ہے دیکھئے بھائی جانیے کل سرے فقر گل کبوتر ہے کل سرے فقر گل انہیں کہا جاتا ہے فقر ہو ان کے گلے بنے ہوئے اور سب سے بڑی تھی جتنی گرمی بڑھے گی ان کی اڑان بڑھے گی یہ بھی اچھی نسل کی کبوتر ہے ان کی ٹائمنگ سوار سات بجے سے لے کے شام کے چھ سات بجے تک دس سے بارہ گھنٹے یہ آرام سے اڑھ لیتے ہیں اس کی زران کی شکر ہے یہ لیجئے دیکھئے اس کی آنکھیں کریم ہے یہ دیکھئے اس کی آنکھیں دیکھئے یہ مادہ ہے یہ دوسرے کی آنکھ یہ دیکھئے یہ اڑاوہ کبوتر ہے اس کے اندر تھوڑی سی لالی آگئی ہے یہ اڑاوہ ہے اور ان کی پروات بہت ہے یہ دیکھئے یہ ان کے رنگ لگا ہوا ہے یہ علامت یہ یہ جو اڑنے والے کبوتر ان کو رنگ لگایا جاتا ہے یہ دیکھ لیجئے تو کیا ڈیمانڈ کرنے آپ اس کی اس کی جوڑے کی فائنل چھاڈ آزار پہ چھاڈ آزار پہ چھاڈ آزار پہ چلے ٹھیکی کوئی جسرا پیر شکر ہے جی دونوں انڈیا کے کبوتر ہیں ختنگ کبوتر کلاتے ہیں نسل کا نام ہے ختنگ کبوتر اچھا یہ رنگین کبوتر ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے ان کی ان کے لوگ بچے نکلواتے ہیں بچے لاکے بیچتے ہیں اور مطلب اچھے پیسے کماتے ہیں اس کی ایک ایک کبوتر کی قیمت تین تین چار چار ہزار روپے ہے یہ دیکھئے ان کی آنکھے بھی دیکھیں اور ان کی چونچے بھی دکھا تو میں آپ کو یہ دیکھئے یہ چھوٹی چونچ کا کبوتر ہے یہ دونوں نرہیں دیکھیں یہ اس کی گلابی پلکیں ہیں اندر سے زرادہ دار آنکھیں ہیں گلابی چونچ ہے اور گلابی حلاق ہے اور یہ گلابی کلر ہے یہ دیکھیں یہ کبوتر دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے پر وغیرہ در اکنے اور کسی پر میں بھی اس کے تین تین قدرتی جو نے اس کے کمر پر پاند بنا ہوا ہے میں آپ کو شوکر آ دوں گا یہ دیکھیں اس کے کلر کے جانا تین سے چار کلر ایک کبوتر میں اور اس کے کلر دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھا تو ایک بات آپ کو پیر سے بتاتا چلوں کہ یہاں ان کے پاس جتنی بھی پیر ہیں وہ سارے بریڈر پیر ہوتے لیکن یہ جو انہوں نے شوکر آیا ہے اور اس سے پہلے جو شوکر آیا تھے وہ دونوں میل ہیں یہ پیر نہیں دونوں میں اس کی فیمل بھی ہیں ان کے پاس موجود ہیں وہ بھی آپ کو دے سکتے ہیں تو ابو بی آپ ان کی ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں ان کی دونوں کی چھے ہزار روپے چھے ہزار روپے مطلب پر پیس تین ہزار روپے تین ہزار روپے اس سے کم نی ہو سکتا اس سے کم نی ہو چلے ٹھیک پیر شوکر آ دے یہ پروازی کبوتن ہے بریڈر پیر ہے اور ان کی بھی 8-8 گھنٹے یہ دیکھیں یہ پورا پیر ہے آپ کے سامنے پر پر شوکر آ دے اس کے ماشاہ سے کافی کلے پر کے ہیں یہ چھوڑا پر ہے ان میں اڑان بھی بہت بھری ہوئی ہے یہ دیکھیں پر پر چھوڑا اور چھوڑا پر ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے اچھا بہو بی تو کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں چار ہزار روپے چار ہزار روپے اچھا بہو بی یہ بتا ہے کہ آپ نے ہمیں کبوتر شوکر آ رہے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس کون کون سینس نے موجود ہیں آپ ان کے پوری سب کی تصویریں اتار لی گئے سارے پنجوں کی تصویریں منا لی گئے جی ویرس تو بابو بیہ کی توڑی سی طبیعت آج خراب ہے تو جن کی وجہ سے وہ بچارہ زیادہ بات نہیں کر سکتے ان کا تھوڑا سا بائی پاس کا اپریشن بھی ہوا ہے چار سال پہلے تو سرگیدوں میں ان کو زیادہ سا تنگ ہوتے ہیں زیادہ بات چیت نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے پھر بھی ہمارے لئے ٹائم نکالا ماشاءاللہ سے اور ہمیں ٹائم دیا تو جو ہم نے ویڈیو بنا کے آپ لوگ خدمت میں پیش کر رہے ہیں تو یہ ان کا پورا سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ سے ان کے پاس آپ قابلی میں ایک سے ایک جوہنا قسم کے انشاءاللہ کا بوتر آپ کو ملیں گے اور قسم کے جوہنا نسل ہوگی ان کے پاس اور پرائیس کی حوالے سے بھی جوہنا ان کے پاس کافی مناسب ریٹ ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری جوہنا اور ان کے پاس دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس جتنے بھی پیر ہوں گے سارے بریڈر ہوں گے اور شرطیاں بریڈر ہوں گے اور ابو بیا یہ بھی کہنا ہے کہ بھئی اگر خزانہ خواستہ کہیں جوہنا غلطی سے کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی بیان سے پیر لے جاتا ہے وہ دونوں میل نکل آتے ہیں یا دونوں فی میل نکل آتے ہیں تو بھئی واپسی کا بھی جوہنا انتظام ہے اب واپسی کر کے دوسرے لے جا سکتے ہیں تو بہت ماشاءاللہ سے اچھا سیٹ اپ ہے بابو بیا کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سا سیٹ اپ ان کا موجود ہے تو انشاءاللہ آپ جب یہاں سے پرچیسنگ کرے گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی جوہنا دکھ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا تو بابو بیا کی جوڑی سی طبیعت خراب تھی تو جن کی وجہ سے جوہنا وہ ویڈیو جوہنا زیادہ نہیں بنا پائے تو یہ جو کچھ خاص خاص اور مخصوص مخصوص جوہنا جن کے پاس بریڈ موجود تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی بابو بیا نے ہمیں جوہنا شو کرائی اور آپ تک پہنچائی تو اب جوہنا بھی بابو بیا سے ان کو کنٹیکٹ لیمبر لینا چاہیں گے اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بابو بیا اپنا کنٹیکٹ لیمبر شیئر کیجئے گا 03323 2251206 اوکے تینکیو بابو بیا بڑی مہربانی اور شکریہ آپ کے آنے کام اللہ حافظ اوکے بیویرز تو امید کرتا ہوں کہ آج یہ جو ویڈیو ہم نے بنائی ہے بابو بیا کی کبوتروں کی آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل نبی بھائی کو سسکرائب ضرور کیجئے اور یہ آپ کے ساتھ دوسری بات یہ شیئر کرنی ہے کہ یار کمنٹس کر دیا کریں تاکہ ہمارے حسلے جو ہیں نا مزید بلند ہو تو انشاءاللہ آپ سے مناقات ہوگی کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اور میرا کمرے میں نبی بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ